اگر آپ کو بتانے والا ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ جو ڈی سی موٹر یہ جو میرے پاس ہے اس کی سپیڈ کیسے بڑھا سکتے ہیں سو گھر یہ ہمارے پاس بیٹری ہے 3 وولٹ کی چلیئے ہم اس کو ٹیسٹ کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ 3 وولٹ کی ہے کی نہیں سو گھر میں نے ملٹی میٹر کو 20 وولٹ پر سیٹ کر دیا ہے اور جیسا کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بیٹری کی کتنے بیٹری کتنے وولٹ کی ہمارے بیٹری ملتی ہے سو گھر آپ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بیٹری ہمیں ملی ہے 3.19 وولٹ کی یعنی یہ 3 وولٹ کی ہم مان لیتے ہیں 3 وولٹ کی امر بیٹری ہے اور اب چلیس موٹر کو اس پر چلا کے دیکھتے ہیں کہ کتنی سپیڈ سے یہ موٹر اس پر چلتی ہے سو گھر اس کے نیگٹیو اور پوزیٹیو کنیکٹ کر دیتے ہیں سو گھر آپ دیکھتے ہیں کہ موٹر کتنی سپیڈ چل رہی ہے اور اب اس پر میں ٹیپ لگا دیا جا کہ آپ کو پتر چل جائے کہ یہ موٹر کتنی سپیڈ سے چل رہی ہے آپ اندازہ لگا پائیں کہ کتنی سپیڈ سے چلتی ہے یہ ابھی تو فیلال نورمل سپیڈ پر چل رہی ہے جتنی عام موٹر سپیڈ سے چلتی ہے لیکن ہم اس کی سپیڈ بڑھانے والے ہیں تین گناہ تک جس سے سپیڈ جس سے موٹر بہت ہی سپیڈ سے چل رہی ہے سو گھر چلیے اس کی سپیڈ بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ نے تو ہز آپ نے اس موٹر کی سپیڈ بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کے جو دونوں سائیڈ جو لوگ سے ان کو آپ نے کھول لینا ہوگا میں ان لوگوں کو کھول لیتا ہوں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آر میچر اس کو باہر نکال لینا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس آر میچر پر جو آپ کو وائر دکھائی دے رہے ہیں یہ جو بہت ہی ٹھک کوپر وائر ہوتے ہیں یہ ایلیمنٹیڈ کوپر وائر ہوتے ہیں جو بہت پتلے ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ موٹر کم سپیڈ سے چلتی ہے سب سے آپ سمجھیں گے ہوں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ان کے یہ وائرس چینج کرنے ہیں ہاں جی گائی آپ نے اس کے وائرس چینج کرنے ہیں اس کے وائرس چینج کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا یہ جو ہم وائرس ریموو کر رہے ہیں ان وائرس کو آپ نے لے جانا الیکٹرونکس کی شوپ پر یا پھر جہاں پہ سیلنگ فین ہو گیا رہا ریپیر ہوتے ہیں اس ہوپے لے جا کے ان سے تھوڑے موٹے وائرس لے جانے ہیں تو میں ان موارس وائرس کو ریموو کر دیتا ہوں تو اس کے جو وائرس کو ریموو کر لیتے ہیں سو گائی دیکھ سکتے ہیں اس کے وائرس میں نے سارے ریموو کر دیا میں نے ویڈیو کو سکیپ کیا کیونکہ ویڈیو زیادہ لینچ ہو جاتی سو گائی میں نے آپ کو بتائی چکا کہ یہ جو تامبے کی وائر ہے آپ نے کسی بھی لیکٹرونکس چوپ پر لے لینے ہیں ٹھیک ہے یہ 10-20 روپے کیا آپ نے لے لے اس کوپر وائر سے کتنے موٹے ہیں اور آپ میں جیسے ہی انٹی کلوک وائز اس کو یہاں پر لگا دیتا ہوں موٹر میں انٹی کلوک وائز آپ نے ایسے ایسے راؤنڈ کر دینا ہے گھما دینے سو گائی سارے یہ جو تین خالی جگہ ہے اس کو آپ نے ایسے ہی بڑھ دینا ہے ان وائروں سے جیسا کہ ویڈیو میں کر رہا ہوں اور میں ویڈیو کو پھر سے سکیپ کر دیتا ہوں نہیں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی سو گائی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارے وائر اس میں ڈال لی ہیں سارے وائر ڈال لنے کے بعد آپ کو موٹر کچھ ایسی دکھائے جائے گی سو گائی اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کیسے یہ وائر ڈال لے انٹی کلوک وائز میں آپ کو بتائی چکا کہ اپنے وائر انٹی کلوک وائز راؤن سے گھمانے اور جو جہاں سے آپ گھمانا شروع کریں گے اس کے رائٹ پوائنٹ پہ آپ نے یہ وائر ڈال دینے جیسا کہ میں ویڈیوم کر رہا ہوں اور میں نے وائر اس کے پوائنٹ پہ جو سولڈ کر دیا آپ نے بھی بلکل ایسے ہی کرنا جیسے میں ویڈیوم بتا رہا ہوں آپ جہاں سے دیکھ لیجئے گا کیسے یہ میں نے سولڈ کیا اس پہ بلکل آسان ہے بلکل کونٹ پہ کون کون سے وائر کام پر کر دیا ہے تو چلی ہے اب اس کی ٹیسٹنگ کے باہر یہ آتی ہے کہ پہلے ہماری موٹر کی سپیڈ کتنی تھی اور اب کتنی بڑھ سکی ہے سوائز اس کو ہمریسیمبل کر دیتے ہیں اس کو میں نے اس میں ڈال دیا اور اس کے جو پیچھے بیک کور رو ہے اس کو بھی ہم ڈال دیتے ہیں اب اس کے جو سائیڈ میں لوگ بچے ہوئے ہیں ان کو ہم نے واپس لگا دینا ہے میں پھر سے یہ ملٹی میٹر کی پن کے سائتہ سے ان لوگوں کو واپس لگا دیتا ہوں سوگا جب میں آپ کو پھر سے بیٹری چیک کر کے دکھا دیتا ہوں کتنی وولٹ کے کبھی آپ یہ نہ کہیں کہ یہ زیادہ وولٹ کے بیٹری آپ نے لگا کے دکھا دیا ہے اس وجہ سے یہ سپیڈ بڑھ گئی موٹر کی آپ دیکھ سکتے ہیں 3.19 وولٹ کی بیٹری ہے تو چلیئے اب اس بیٹری سے اس موٹر کو چلا کے دکھائیں گے ہم نے یہ جو موڈیفائی کی ہوئی ہے یہ موٹر اس پر چلا کے دکھائیں گے آپ کو ٹھیک ہے تو جب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی فاسٹی موٹر چل رہی ہے تو جب میں اس پر ٹیپ لگا کے چلا کے دکھا دیتا ہوں سو گائیس جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کی ویڈیو کے فرسٹ میں میں نے اس موٹر کو چلایا تھا جب یہ کتنی سلو چلتی تھی اور اب ہم نے اس میں موڈیفیکیشن کیا ہے تب یہ کتنی فاسٹ چل رہی ہے دوستو آپ بھی ایسے ہی اس کے کوپر وائل چینج کر کے اس کی سپیڈ انکریز کر سکتے ہیں اور اس سے تھوڑا ایوی ڈوٹی ورک کروا سکتے ہیں اس موٹر سے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دینا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں